جوہرلال لہرو جنرلیسٹ ہاؤزنگ سوسائٹی نے چیف مینسٹر چند شکر راو سے مہگویں مال کے عہدیداروں کو ہدایت دینے کی درخواست کی ہے کہ وہ پیٹ بشیر آباد میں زائدہ 38 سکر ارازی سوسائٹی کے حوالے کریں سوسائٹی کی جانب سے چیف مینسٹر کو ایک کھلا مکتوب روانہ کرتے ہوئے ریاست ترنگانہ کی تشکیل کے بعد نظام پیٹ میں 32 سکر ارازی سوسائٹی کے حوالے کرنے پر ان سے اظہار تشکر کیا گیا سوسائٹی نے چیف مینسٹر کے علمے یہ بات لائی کہ غیر منخصیمہ آندر پندیش میں ریاستی حکومت نے 2008 میں سوسائٹی کو مارکٹ ریٹ کے مطابق ستر اگر ارازی ایلوٹ کی تھی سوسائٹی نے ریاستی حکومت کو 2011 میں زائدہ 12 کروڑ اوپے ادا کیے تھے اس سوسائٹی میں ایک ہزار سے زائد صحافی بحیصت ارکان شامل ہیں جنہوں نے بڑی تکلیفوں سے حکومت کو رقم ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کی باز اکران نے اونچی شرح سوٹ پر خرض حاصل کیے جبکہ باز زیگر نے اپنی بیویوں کے منگل سوٹ ربی رہن رکھے کھلے مکتوب میں کہا گیا کہ تلنگانہ کی تشکیل اور چیف فزیسر کی حیثیت سے کیسی آر کی ذمہ داری سمالنے کے بعد بھی ہمارے حق میں بعض اقدامات کیے گئے جس کے نتیجے میں خودداروں نے ہماری سوسائٹی کو نظام پیٹ میں زائدہ بتی سکر ارازی حوالے کی مزید کہا گیا کہ آپ کی ہدایت کے مطابق ریاست حکمت کے داخل کردہ حال افنامے کے نتیجے میں گزشتہ سال اگسٹ میں سپرنگ کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا سوسائٹی نے چیف فنسٹر کے علم میں بات لائی کہ سوسائٹی میں شامل کئی صحافیوں کی مالی حالت انتہائی ناقص ہے اور دوہزار آٹھ سے اب تک سوسائٹی کے پچاس سے زائد ارکان کا انتقال ہو گیا چیف فنسٹر کے نام تحریک اداخت میں کہا گیا کہ صحافیوں کی مالی حالت کو سمجھتے ہوئے آپ نے ہمیشہ ہمارے حق میں سازگار مخف اختیار کیا ہے کئی ازلامیں صحافیوں کو آپ کی ہدایت کے مطابق انگرنا ارازیات حاصل ہوئی ہیں گزشتہ تین برسوں میں کوویٹ کے وجہ سے صحافیوں کو اپنے روزگار سے محروم ہونا پڑا اور انہیں شدید مالی نقصانات میں صحافی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں بیس میں بر روزہ ہفتہ ہمارے ایک سینئر صحافی رامتر ساتھ کا دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے انتخال ہو گیا جو ہماری سوسائٹی کے رکن تھے اور طویل عرصے پرجار شکتی اور اندرپردیش کے لیے کام کیا وہ اپنے زندگی میں انکرنا ارازی کے حصول کے خواب کی تکمیل کے بغیر ہی گزر گئے سوسائٹی نے کہا کہ ادربان میں طویل عرصے سے صحافیوں کو مکانات کے لیے ارازی کی فراہمی ایک روایت ہے